اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ کل کی اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ اپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی کے روز ہوتی ہے لیکن میں اس کو تیز ریٹ کروں گی تو میں بھی ویڈیو شاٹ بنے لیکن یہ سننے کے بعد بھی نیچے وہی سارے کمٹ شاٹ اپیسوڈ شاٹ اپیسوڈ اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی جبکہ میں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اتنی ہی ہے جتنی میں روز دیتی ہوں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج بھی اپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی کے میں دیتی ہوں میرے جتنی میری حمد ہے ناروز لکھنے کی اتنی میں لکھ کر دے دیتی ہوں آپ کے بار بار شاٹ 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 کہنے سے نہ تو میری اپیسوڈ لونگ ہوگی اور نہ ہی میں اس کو مزید شاٹ یا لونگ کروں گی مجھ سے جتنا لکھا جاتا ہے میں اتنا ہی لکھوں گی تو شاٹ شاٹ کہہ کے اپنے سپیلنگ زیانہ کیا کرو پورا مہینہ آپ لوگ کہیں پر نظر ہی نہیں آتے ہو نہ فیس بک پہ نہ یوٹیوب پہ اور پھر اگر اپیسوڈ تھوڑی سی شاٹ ہو جائے دو منٹ کا فرق آ جائے تو نیچے کمٹ سے کمٹ آ جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تب کہاں ہوتے ہو جب میں روز اپیسوڈ دیتی ہوں تب نہ تو آپ کے شاٹ کمٹ آتے ہیں نہ لونگ کمٹ آتے ہیں وہی میرے فورٹی ون ریڈرز ہیں جو روز ڈیلی کمٹ کرتے ہیں لائک تو ماشاءاللہ سے بہت سارے کرتے ہیں لائک کے لیے میں کچھ نہیں کہتی لیکن کمٹ کرنے والے فورٹی ونے جو ڈیلی ریویو دیتے ہیں ڈیلی کمٹ کرتے ہیں اور سیریسلی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے کمٹ دیکھ کر کمٹ کا مجھے پتہ تو چلتا ہے نا کہ آپ لوگ ناول کے لیے کیا سوچ رہے ہو کیا کرتے ہو اور باقی بات سیدھی ہے بھائی اگر اہمین پورا مہینہ پوری ناول کے دوران آپ کو یاد نہیں آتی نا کمٹ کرنے کی تو شاٹ اپیسوٹ دیکھ کر جو کہ شاٹ ہوتی نہیں ہے آپ کو صرف شاٹ لگتی ہے تو تب بھی اپنے ورڈز آیا نہ کیا کرو ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھنا اب میں پڑھنے جاری ہوں نیکسٹ اپیسوٹ ویسے کہنے کو تو آج بھی میں لیٹ ہی ہو گئی ہوں کیونکہ آج میں نانوں کے گھر گئی ہوئی تھی کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے اس بارے میں تو میری واپسی کافی لیٹ ہوئی ہے تو اب میں اپیسوٹ سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ میں بارہ مجھ سے پہلے اس کو پوسٹ کرنے کی کوشش کر سکو جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ ویڈیو کو تیز کر لے اور جس کو میری نہیں سننی اپنی بڑھنی ہے تو وہ ویڈیو کو میونٹ کر لے دست دارم قسط نمبر 77 تحریر عرید شاہ نور بیٹا سائن تم پریشان مت ہو اللہ سب بہتر کرے گا تم رونا بند کرو میری جان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سنان سائن گیا ہے تمہارے ٹکٹ بک کرنے کے لیے دیکھو بیٹا اگر تم خود ہی اس طرح سے رو گی تو تمہاری ماں کو کون سنبھالے گا اللہ اسے لمبی زندگی دے گا تم رونا بند کرو اس طرح سے تو تم اپنی طبیعت ہی خراب کر لوگی وہاں جا کر کیسے اچانک ہونے والے واقعے کی وجہ سے دارم سائن بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پر اس کا بہت سارا کام پڑا ہے یہاں پر لوگ انصاف کی تلاش میں کتنے دنوں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ان سب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اپنا سارا کام ختم کر کے تمہارے پاس آ جائے گا اور اگر اللہ نے چاہا تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتے ہیں کوئی خدا تھوری نہ ہوتے ہیں جو زندگیوں کا فیصلہ کریں گے تم رونا بند کرو میری جان تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا ہم سب تمہاری ماں کے لیے دعائیں کریں گے اللہ اس کو لمبی زندگی دے گا اور جس کے پاس تمہارے جیسی پیاری بیٹی ہو اللہ اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا چلو اب یہ آنسو صاف کرو بری بی بی سائن نے کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل اسے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی سنان سائن اس کا ٹکٹ بک کرنے گیا ہوا تھا آج رات دو وجہ کی فلائٹ سے وہ جانے والی تھی جبکہ دارم سائن اپنے کام کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا پایا تھا اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کو اکیلے بھی جانے نہیں دے رہا تھا لیکن اس کی مجبوری تھی کہ یہاں جگرہ میں کافی دنوں سے کچھ کیس انصاف کی امید میں بیٹھے تھے جنہیں وہ چھوڑ کر نور کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا نور اس کے لیے بے حد عزیز تھی لیکن یہ لوگ بھی اس کے لیے بے حد اہم تھے جو اتنے دنوں سے صرف انصاف کی امید میں بیٹھے تھے وہ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا نور نے بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے سارے کام نپٹا کر خود بھی نور کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ نور کا اتنا زیادہ رونا اسے بے چین کر گیا تھا اس وقت گھر کے سب لوگ ہی اس کے کمرے میں مجود تھے سوائے سنان سائن کے وہ کچھ ہی دیر میں آنے والا تھا زاوش اور سنان نے مل کر نور کے لیے تھوڑی بہت پیکنگ کر دی تھی اب نہ جانے اسے کتنے دن وہاں رکنا پڑے گا اس وقت نور کے کمرے میں جمع سب لوگ ہی پریشان تھے یوں اچانک یہ ہو جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہنے کے لیے سمرہ کسی کے لیے بھی عزیز نہیں تھی لیکن اس کی اس حالت کے بارے میں سوچتے ہوئے سب لوگ پریشان ضرور ہو گئے تھے اور کوئی بھی اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتی بڑی بی بی کے بعد زرین بیگم اس کے پاس بیٹھی کتنی دیر اسے دلا سے دیتے رہی تھی جبکہ ہمنا بیگم کے تو سینے سے لگ کر وہ پوٹ پوٹ کر روئی تھی ابھی کل رات ہی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی بلکل ٹھیک تھاک تھی وہ لیکن صبح کی روشنی پھیلتے ہی اسے اتنی بری خبر ملی تھی کہ اس کی ماں موت کی موہ میں جا چکی تھی اور وہ یہاں اس سے اتنی دور چاہ کر بھی کچھ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی اس نے مائی کو فون کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن فون لگا ہی نہیں اس کے پاس مائی کا پرسنل نمبر نہیں تھا وہ گھر پہ وار بر فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی شاید وہاں کوئی انسان مجود ہی نہیں تھا اسی لیے کسی نے بھی اس کا فون نہیں اٹھایا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے رونے میں شدد آتی جا رہی تھی کر پا رہی تھی دو وجہ سے پہلے انہیں فلائٹ ہی نہیں میری تھی کہ وہ جلدی اپنی ماں تک پہنچ پاتی نور بیٹا تم تھوڑی دیر آرام کر لو پھر سفر میں مشکل ہو جائے گی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ازگر صاحب نے اسے نید کی گولی دی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے جبکہ انہیں وہاں اس کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کیونکہ حیدر صاحب ان دنوں وہی پر کسی میٹنگ کے سنسلے میں گئے ہوئے تھے جوہد ہی وہاں سے اسے ریسیب کرنے آنے والے تھے اسے آرام کرنے کا بول کر وہ سب لوگ باہر نکل گئے تھے جبکہ دارم سائنس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سنان سائنس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ نور نیند میں جا چکی تھی سنان سائنس پیپرز لے کر واپس آ چکا تھا اس نے دارم سائنس کے کمرے میں جانا چاہا تو بابا سائن نے بتایا کہ نور کو ابھی میڈیسن دے کر آئے ہیں فو فی الحال ان کے کمرے میں نہ جائے وہ وہاں میں سر ہلاتا واپس نیچے آ گیا تھا زرنیش اسے کچن میں ہی نظر آ گئی تھی اس نے کچن کی دروازے پر قدم رکھا تو زرنیش نے پلٹ کر اسے دیکھا کل رات کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی آگے آپ واپس بیٹھے میں ناشتہ لگاتی ہوں صبح بنا کچھ بھی کھائے پیئے نکل گئے ہیں کم از کم ناشتہ تو کر کر جانا چاہیے نا وہ اس کے سام کے لئے کچھ سی گسیٹتے ہوئے کہنے لگی اس کا انداز رات والے انداز سے بلکل الگ تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے زرنیش مسکان کے بارے میں وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا زرنیش نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر اسے ہم بعد میں بات کر رہیں گے سنانسائیں کمرے میں جل کر ابھی آپ ناشتہ کر لیں پھر نور کو جانا ہے اس کی حالت بہت حراب ہے بہت زیادہ رو رہی تھی بڑی مشکل سے نیند کی گولی دے کر تھوڑی دیر کے لئے سلایا ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اس کے لئے کھانا نکال کر ٹیبل پل رکھنے لگی اس وقت وہ کہیں سے بھی غصے میں یا پھر اس سے ناراض نہیں لگ رہی تھی اس کے لئے ناشتہ لگاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے ماتھے کی جانب دیکھا جبکہ اس کا تو سارا دہان زرنیش پر تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کا بکھراؤ پسند نہیں کرتا تو وہ اس کے بال بھی کیوں حراب رہنے دے لگتا ہے صبح سے بال نہیں بنایا آپ نے کم از کم کنگی تو کر کے نکلا کریں کمرے سے ویسے بھی چاچو سائن کہہ رہے تھے کہ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کی زندگی میں نفاست پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی جبکہ سنان سائن کھرا ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں ذری کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے پلیس بتاؤ میں بہت پریشان ہوں کل رات تمہارا انداز دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور اب کیا اب کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچا سنان سائن آپ نے مجھے ہی نہیں مسکان کو بھی دھوکہ دیا ہے آپ نے اس معصوم کی زندگی حراب کر دی آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی اس سے الگ ہوئی تھی جبکہ سنان سائن تو اس کے پل میں بدلتے روب کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا جب اچانک اس کا دہان دروازے پر کھڑی مسکان کی جانب گیا اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا زرنی شمکہ پل میں بدلتا روب اسے حیران کر گیا تھا جبکہ مسکان کو گھوٹا وہ تیزی سے کمرے سے کچن سے نکل گیا تھا اس کو مسکان کے وجود سے نفرت ہو رہی تھی پل پل وہ اپنے اس دن کو کوس رہا تھا جب وہ اس لڑکی کی مدد کے لیے آگے برا کیوں اس نے اس کی مدد کی کیوں اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی جاگی تھی جو ہمدردی کے لائک ہی نہیں تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے جو اس کی زرنیش کو اس سے دور کر رہی تھی اور اب اس کی ہر غلطی کو ماف اب تک اس کی ہر غلطی کو ماف کرتا آیا تھا لیکن اب اس نے اس کی زندگی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی تھی جو کم از کم سنان سائن کی بردار سے باہر تھا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا ساہر شاہ کے کمرے کی جانے اچلا گیا شاید اسے اس کی مدد کی ضرورت تھی وہ خود سے جرے ہر رشتے کا خیار رکھتا تھا لیکن مسکان سے جرے اس رشتے کو وہ سلے سے مانتا ہی نہیں تھا وہ صرف جھوٹ کا سہایا لے کر اس کی زندگی میں زبردستی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ کسی جھوٹے انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا وہ بھی وہ بھی زرنیش کی جگہ شاید مسکان جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں زرنیش کی کیا جگہ ہے اس نے آج تک دنیا سب سے زیادہ کسی سے محبت کی تھی تو وہ زرنیش تھی اور مسکان اس کی زندگی میں زرنیش کی جگہ لینا چاہتی تھی ایسا ممکن نہیں تھا وہ مسکان کی حقیقت سب کے سامنے نہیں لا پا رہا تھا لیکن زرنیش کا انداز اسے بہت کنفیوز کر رہا تھا وہ اس سے نراز تھی وہ نہیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آہر زرنیش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا آپ بھی چلے نا میرے ساتھ وہ اس کے سینے پر سر رکھے مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی ساری نراز کی سارا غصہ کہیں دور جا سویا تھا در میری جان میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں آ جاؤں گا تمہارے پاس تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا یہاں جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں بلکہ کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے سے پہلے میرا کام ہتم ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے گا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے مسلسل سمجھا رہا تھا اس کا سر دارم سائن کے اسی کندے پر تھا جہاں اسے گولی لگی تھی لیکن فلحال اس کے لیے نور اہمیت رکھتی تھی وہ صرف اور صرف اس کا حیال رکھنا چاہتا تھا اسے ہر طرح کی مسئبت سے دور رکھنا چاہتا تھا دارم سائن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میں اکیلے نہیں جانا چاہتی وہ اس سے کہتی پھر سے آنکھوں سے آنسو کی بارش کرنے لگی تمہیں کس بات کا ڈر ہے در انشاءاللہ تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ڈاکٹر کوئی ہدا تو نہیں ہوتے اور جب تم خود وہاں جا کر اپنی موم کی حالت نہیں دیکھ لیتی تب تک یہ آنسو بہانہ فضول ہے مجھے یقین ہے وہ بہتر ہوں گی تم بالکل بھی پرنشان مت ہو دیکھو اپنی آنکھوں کا کیا حال کر لیا ہے تم نے رو رو کر کیا حالت بنا لی ہے وہ اس کے آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھتا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا لیکن اس کے آنسو صاف کرتے ہی ایک بار پھر سے اس کے آنکھوں سے پانی نکل آیا در میں کہہ رہا ہوں نہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیوں رو رہی ہو وہ اسے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے کہنے لگا کل تک وہ ایک پہادر لڑکی لگ رہی تھی لیکن آج اس کی ماہوں میں یہ معصوم سی لڑکی اتنی زیادہ ڈڑی ہوئی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے دنیا کی بھیر میں اکیلا چھوڑنے کو لیکن وہ بھی تو مجبور تھا وہ اپنے گاؤں والوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے گاؤں کے سارے کام حتم کر کے اپنی در کے پاس چلا جائے گا وہ اسے اکیلا ہرگز نہیں رہنے دے گا اس وقت سمرہ جس حالت میں تھی جس بھی حالت میں تھی لیکن دارم سائن کے لیے وہ قابل یقین ہرگز نہیں تھی اور اس کا وہ نام کا شہر کس طرح کا انسان تھا دارم بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن اس نے کچھ وقت پہلے ہی نکلوائی تھی جب در نے اس سے طلاقی ڈیمانڈ کی تھی اور ابھی تک اس کے بارے میں اسے بس یہی بتا چلا تھا کہ وہ اپنے بھانجے کی دولت پر پل رہا ہے یہاں تک کہ وہ گھر بھی اس کے بھانجے کا ہے اور جو کام بزنس کے نام پر وہ سر انجام دے رہا ہے وہ بھی اس کے بھانجے کا ہی ہے اور اس کے لیے وہ شخص اعتبار کے لائک ہرگز نہیں تھا ایسے میں نور کو اکیلے بھیجنا اسے ٹھیک تو نہیں لگ رہا تھا لیکن یہ اس کی مجبوری تھی ورنہ نور کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتا فکر کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا سائن تمہارے چاچا سائن ہیدر وہی پر ہیں اور ائرپورٹ پر بھی وہی تمہیں رسیب کرنے آئیں گے اللہ نے چاہا تو تمہاری امی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار تھا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنا میرے لیے بہتر نہیں اسی لیے میں پہلے بھی تمہارے تمہیں لینے نہیں آ سکا لیکن اس بار خود سچ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تمہیں اس طرح اکیلے بیج دینا مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا بابا سائن اس سے ملتے ہوئے بولے اس کی حالت دیکھ کر وہ پرانی ساری باتیں بلا چکے تھے آپ فکر نہ کریں بابا سائن میں اپنا حیال رکھوں گی وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی سب سے مل کر وہ گھر سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی دارم سائن اس کے ساتھ ہی تھا وہ ابھی تک اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے پاس آ جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنسوں کی کمی نہیں آ رہی تھی اس گھر کو اور اس گھر والوں کو چھوڑ کر جانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا اندر ایک عجیب سی بے سکونی تھی ایک عجیب سا ڈر تھا اور اتنا زیادہ کیوں گھبرا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی لیکن ماں کو کھونے سے زیادہ اسے آج ان سب رشتوں کے کھو جانے کا ہف تھا وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا وہاں پہنچتے ہی مجھ سے فون پر بات کر لینا چاچو سائن کو بتا دیا ہے تمہارے جانے کا وقت اور تمہیں ائرپورٹ پر رسیب کرنے آ جائیں گے اور وہاں تمہیں گھر پر بھی وہ خود ہی چھوڑ کر آئیں گے تم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاچو سائن تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تلقات خوشگوار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمہارا خیال رکھنے کی پوری کوشش کریں گے تم بس ان سے رابطے میں رہنا اور یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے مجھے کال کرنا مجھے کچھ سکون ہو اور ایک ہفتے سے پہلے پہلے اپنا سارا کام نپٹا کر میں وہاں تمہارے پاس آ جاؤں گا وعدہ کریں آپ ضرور آئیں گے دارم صاحب آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے وعدہ مانگ رہی تھی جبکہ دارم حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور آج اس حد تک ہوف زدہ میری جان میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا کیا ہو گیا ہے تمہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک ہفتے سے پہلے پہلے تمہارے پاس وہاں پہنچاؤں گا تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا بہت سارا حیال رکھنا وہاں پر تم اکیلی نہیں ہوگی چاچوسائیں تمہارے ساتھ ہوں گے تمہیں جب بھی کسی اپنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو چاچوسائیں کو فون کر لینا وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے ائرپورٹ کے اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کام پرہے تھے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر کی جانب برنے لگی تو اس کا دل ایک بار پھر سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا اس کا سارا وجود لرز رہا تھا اس کا آگے قدم اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس نے مر کر دیکھا تو ابھی دارم وہیں پر کھرا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ الٹے قدم وہیں سے لوٹی اور بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی دارم سائیں مجھے لینے کے لیے آئیے گا آپ کا انتظار کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ ضرور آئیے گا وہ جس تیزی سے اس کے قریب آئی تھی اسی تیزی سے اس کے دل میں حلجل مچاتی اس سے دور ہوتی نگاہوں سے اوجل ہو گئی تھی جبکہ دارم سائیں کتنی ہی دے اسے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا دماغ پر بہت ساری سوچیں سوار تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آہر نور کو کیا ہوا ہے وہ اتنی زیادہ کیوں گھبرائی ہوئی ہے آہر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کچھ تو تھا جسے لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی لیکن وہ اس سے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی سو گائز یہ رہی آج کی اپیسوٹ اب آپ مجھے اپنے کامٹ سے اور لائک سے بتائیں گے کہ اپیسوٹ آپ کو کیسی لگی ہے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سرپرائز اپیسوٹ کب تک آئے گی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن میری اپیسوٹ پر پانچ سو لائک آئیں گے اس دن میں سرپرائز دینے کی پوری کوشش کروں گی تو آپ لوگ پانچ سو لائک پورے کرو ویڈیو پہ اور پھر میں آپ کو سرپرائز اپیسوٹ دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں ہر کیا لگتا ہے آپ کو اب آگے کیا ہوگا کیا چل رہا ہے در کے دماغ میں اور زرنیش ایسا کیوں کر رہی ہے ساہر اور زاوش کو مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل میں ان کا سین لکھ دوں گی مجھے بتا ہے کوئی بھی سین ہوا آپ نے مستو ساہر اور زاوش کوئی کرنا ہے تو ان کا سین میں کل انشاءاللہ لکھ دوں گی باقی سٹوری کیسے جاری ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی اپیسوٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنی رائیڈر کو دیں اجازت انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ